ہائے فرینڈز آج ہم بات کریں گے مینڈلز لو اپ انہیریٹنز کی مینڈلز کی دو لو ہیں لو اپ سیگریگیشن نمبر ون ہے یہ لو اپ سیگریگیشن نمبر ٹو جو لو ہے وہ ہے لو اپ انڈیپینڈنٹ اصورٹمنٹ یا پھر ساتنٹ اپویہن کا نیا جس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے لو اپ سیگریگیشن کی یا پتھکرن یا یگمکوں کی صدتہ کا نیم سو فرینڈز یہاں پہ جو آپ کو یہ ڈائیگرام دکھائی دے رہا ہے یہ یہ لو اپ سیگریگیشن کا یہ ہے یا پھر جو ہے مونو ہائیبرڈ جو یہ ہے کروز ہے اس کا ہے مونو ہائیبرڈ کروز کا ڈائیگرام ہے سو فرینڈز یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو کیریکٹر لیا جو کیا لیا سیڈ کلر اوکی تو سیڈ کلر میں اب ہمارے پاس جو ہے کیریکٹر ہمارا کیا ہو گیا سیڈ کلر ہو گیا اور اس کے جو ایلیل یا اس کی جو یہ ٹریٹ ہوئی ایلیل ہوئے وہ کیا ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے جیسے یلو ہے وہ یا پھر وہ گرین ہے سبی کی جو ہے جو کیریکٹر ہوتا ہے یا پھر جو اس کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کی دو جو آلٹرنیٹیف فوم ہوتی ہیں all having two variants جنہیں ہم کہتے ہیں تو دو جو ہیں variants ہوتی ہیں ہر ایک trait یا کیریکٹر کی تو یہاں پہ جو seed color ہے اس کی دو جو ہیں variants یا جو ہیں دو آلٹرنیٹیف فوم ہیں ایک جو ہے گرین ہے اور دوسری جو ہے yellow color ہے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جو mandle تھے جو hybridization experiment کیے وہ کس پر کیے وہ پائیسن سٹائیوم پر کیے انہوں نے اپنے experiment کی ان کو لوگ میں لوگ آگیا inheritance known as mandle's low تو friends یہاں پہ کیا ہے کہ اب ہم نے جو yellow color لیا اس کے لئے جو ہوگا جو gene ہوں گے وہ کیا ہوں گے capital Y capital Y ہوں گے جو allele ہوں گے اس کے کیا ہوں گے capital Y capital Y ہوں گے جو دونوں ہی جو dominant ہوں گے یہاں پہ جیسا کہ دکھائی دیا ہے کہ یہ کیا ہوں گے یہ دونوں جو ہوں گے وہ dominant so کر رہے ہوں گے pure yellow color ان کے پاس جو جو seed ہوں گے وہ pure yellow color ہوں گے لیکن جو small Y small Y ان کے جو وہ ہوگا color ہوگا وہ کیا ہوگا وہ pure green color ہوگا small Y small Y اور ان کو کیا کہیں گے recessive allele کہیں گے homo geaeus recessive allele جو یہ ہے homo geaeus recessive allele and یہ جو ہے homo geaeus dominant allele جو آپ کو dominant so کر رہا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے یہ Y Y یہ recessive ایک بات اور نوٹ کرنے والی ہے کہ جو Y small Y small Y ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ recessive form کیسے بنتی ہے یہ بنتی ہے mutation کے قانون جو پلانٹس میں یا جو بھی individual یا جو بھی ہو وہاں بھی کیا ہوتا ہے اگر mutation ہو جائے کسی بھی gene alleyl میں کیا ہو جائے mutation ہو جائے کس gene میں mutation ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ایک دوسری form نکل کے آ جائے یہ وہ پہلے کی character نہیں رہ جائیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہم اسے recessive form بولتے ہیں اور اس کے بعد میں جب یہ gamut بنے یہ کیا تھی P یہاں پہ کیا لکھا ہے P P P for parent تو یہ capital Y capital Y and small Y small Y ایک female and ایک ہم ایک کو male consider کریں گے and یہاں پہ P کیا ہوگی یہ parent ہوں گے دونوں جو ہوں گے وہ parent ہوں گے ان کے بیچ میں کیا کریں گے کریں گے تو ہمیں gamut چاہیے capital Y capital Y سے جو ہے ہمیں capital Y gamut ملیں گے and small Y small Y small Y سے ملے گا small Y gamut ملے گا اب جب ہم نے fusion kira gamut fusion ہوا تو ہمیں F1 F1 کیا ہوگی F1 کو ہم بولتے ہیں first filial اور F1 generation جو پہلی ان کی generation ہوئی وہ کیا ہوگی capital Y and small Y تو capital Y and small Y کیا generation بنے گی یہاں پہ capital Y and small Y اب یہ کیا ہوگی F1 generation اگر ہم اسی کو آگے دیکھنا چاہیں F2 generation میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے تو ہم کیا کرائیں F2 generation میں ہم کرائیں گے کیا کرائیں گے انہی کے جیسے capital Y small Y اور یہاں پہ پہلے ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے capital Y small Y یہ جو سبھی plant ہوں گے وہ سبھی plant ہوں گے وہ کیسے ہوں گے جو seed ہوں گے وہ yellow color کی ہوں گے کیسے color ہوں گے وہ سبھی ہوں گے yellow color کی ہوں گے سبھی جو seed ہوں گے وہ yellow color کی ہوں گے and next ہم کیا کریں گے اب ہمیں دیکھ نیا f generation میں کس طرح سے جائے mono hybrid gross ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے سیلف کرائیں سیلف کرائیں گے اور ہم ہم جو gamit ملیں گے جو male gamit ہوں گے یہاں پہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے male gamit ہوں گے وہ کیا ہوں گے capital y small y and یہاں پہ female gamit ہوں گے وہ کیا ہوں گے capital y small y کیونکہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوگے آپ کیا ہے capital y small y capital y small y سے ایک gamit y ملے اور ایک gamit small y ملے to okay تو یہاں پہ ہمیں کیا مل جاگا capital y and small y female سے gamit ملے گے and ایسی capital y small y ہمیں male سے gamit ملے male کی gamit ہوں گے okay تو اب جب ہم next generation دیکھیں گے after generation دیکھیں گے تو ہمیں capital y capital y کیا جاگا capital y capital y capital y small y capital y small y and small y capital y capital y small y and پھر اس کے last میں small y and small y small y small y to کیا ہو جائے گا یہ ہمیں individual مل جائیں گے یہاں پہ جائیں اب ہم کیا کریں گے کہ اب ان کا ratio دیکھیں گے یہ ہمیں مل گیا اس کو ہم بولتا پر net square کے دوارہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو نئی individual ملے یا نئی pro gany ملی نئی generation ملی تو اس میں ملے ہمیں تین yellow color ملے اب یہاں پہ تین yellow color ملے and ایک جو gamit تھا وہ green color تھا اور یہاں پہ جو pro gany ہوگی پرو gany کیا ہوگی یہاں پہ جو pro gany ہوگی اس کا جو phenotypic ریس ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا phenotypic ریس ہوگا 3 by 1 ہوگا 3 by 1 کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے 3 جو ہیں وہ کیا ہے 3 جو ہے yellow color ہے and 1 جو ہے وہ ہوگا 3 by یہ جو ریس ہوگا وہ کیا ہوگا 3 by 1 کا ریس اور یہاں پہ جو genotypic ریس ملے گا 1 is to is to 1 کا ریس کیا ملے گا 1 is to 2 is to 1 کا ریس ملے گا تو اب آپ کو یہاں پہ جو دو term آئی وہ سمجھ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ important term ہے number 1 genotype and number 2 phenotype i think phenotype آپ کو کچھ سمجھ میں آرہا ہوگا phenotype جو آپ دیکھ کر سمجھ گئے ہوگے کہ phenotype ratio 3 to 1 مطلب 3 جو ہیں color یہاں پہ phenotype ہوتا ہے جو باہر سے ہم دیکھ کے جو ہیں یہ لگا مطلب ان کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کا رنگ روپ کیسا ہے یا کس طرح دکھائی دے رہے ہیں اسی کو phenotype کہتے ہم دیکھ بول سکتے ہیں کہ اس میں 3 یلو color کے ایک green color کا لیکن جو genotype ہوتا ہے وہ ہے